تو آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آخر کیسے ایک معمولی سی لڑکی بن گئی سربین ڈانسنگ لیڈی آخر کیوں ناشتی ہے وہ روڈوں پہ اور اگر کوئی اس کی ویڈیو بنائے تو کیوں وہ پیچھے پڑ جاتی ہے اسی چیز کا پتہ لگانے آج میکس، شنچن اور چاپ گھسیں گے سربین لیڈی کے دماغ میں اس مشن کو سکسیسفل بنانے کے لیے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بنے رہیے آگے اس ویڈیو میں خیر گھائیز آپ سبھی کا سوگت ہے اور آپ دیکھیں سکتے ہو میرے پیچھے جو عجیب سی عورت کھڑی ہے نا یہ کوئی اور نہیں ہے سائرن ڈانسنگ لیڈی ہے ارے سائی بیریان ہوتا ہے سائی بیریان ڈانسنگ لیڈی یا پھر بول سکتے ہو سائی بیریان ہسکی ارے سائی بیریان ہسکی کتھے کا نام ہوتا پاگل اوہ تو چاپ سائی بیریان ہسکی ہے کیا نائی 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 میں تو روڈ ویلر ہوں ابے روڈ ویلر نہیں ہوتا وہ روٹ وائلر ہوتا ہے ارے ہاں جو بھی ہوتا ہو اور گائز یہ ہے سر بیان ڈانسنگ لیڈی یہ دیکھو گائز اس کی کتنی گندی آوازیں آنی تو اور آج گائز دیکھو یہاں پر یہ جو ٹی وی لگا اسی کے اندر دکھے گی اس کی پوری کہانی اس کے بچپن سے لے کر کے اس کے چڑیل بننے تک کی اور ہم نے اسے اس والے کانچ کے اندر قید گر رکھا ہے یہ انبریکیبل گلاسے سے کوئی نہیں توڑ سکتا آپ دیکھیں سکتے ہو میں کتنی ہی لات مار لوں کتنا ہی کچھ کر لوں یا نہیں ٹوٹے گا اوکر امبو جا سیمنٹ کی جو بنی ہے ارے امبو جا سیمنٹ کا کانچ کیسے بن گیا ارے میں تو کیون مزاگ کر رہا تھا یار خیر اب تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ تمہیں جانا ہے اس کی دنیا میں مجھے گائز اس کے اندر گسنا پڑے گا اور پھر آئرن مین بٹن دبا دے گا جس کے بعد میں سربین ڈانسنگ لیڈی کے دماغ کے اندر گس جاؤں گا آئرن مین تم جلدی سے پروسس کو سٹارٹ کرو اور تم سب لوگ ریڈی تو ہو نا ارے میں تو ریڈی ہوں یا میرے کو تو دیکھنے کا من کر رہا تھا ایسی مووی ارے مووی نہیں چل رہی یہاں پر کوئی ارے میرا مطلب وہی کہانی ہاں تم کہانی بول سکتے ہو سربین ڈانسنگ لیڈی کی کیا رلوک میرا بس چل رہا تھا تو میں تمہیں بھیجتا ارے پر مجھے کیوں بھیجتے تاکی میکس بھائی بچ جاتے مرنے سے ہاں تم مر بھی سکتے ہو کیا ہاں ویسے یہ والا جو ٹاسک ہوتا ہے بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے اس میں ہم مر بھی سکتے ہیں جلو شنچن جلدی سے ریڈی ہو جا تم بھی بہت زیادہ مزانے والا ہے آپ ہل تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے ہاں میں بھی ایکسائٹیڈ ہوں ارے سب اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہے کیا ارے چلے تو پھر میرے کو تو جاننا چاہیے پھر تو چوب بھی چل سکتا ہے ساتھ میں ارے پہلی بات ہے میں سیبرین ہسکی نہیں ہوں روٹویلر ہوں اور دوسری بات یہ جہاں پر تم لوگ جاؤ گے وہاں بہت زیادہ برف ہوگی ارے ایک منٹ تیرے کو کیسے پتا کی برف ہوگی وہاں پر بہت زیادہ ارے سیدھی سی بات ہے نا سربیان ڈانسنگ لیڈیا یہ وہاں پر برف تو ہوگی ہی ارے کیا میکس پھائی یہ تو نارمل سی بات ہے سب کو پتا ہے یہ بات ایسا کچھ نہیں ہے یار سربیا کے اندر برف پڑتی ہے پتا نہیں گائز آپ کمنٹ میں بتانا اگر آپ کو پتا ہے ارے چلو میکس پھائی چلتے ہیں اب آئرن مین تم بٹن دبا دے یار جو بھی ہے ارے کیا کہتے ہو میکس پھائی آلوک کو بھی اندر کھیچ لو کیا ارے تو آلوک کو بھی لے جانا چاہتا ہے کیا ارے اور نہیں تو کیا چلو ٹھیک ہے تو پھر میں بٹن دبانے والا ہوں ارے ایک سیکنڈ رکو آرن مین کیا ہوا ارے بات کو سمجھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا شنچان تم کیا چاہ رہے ہو ہاں تو پھر ایک سیکنڈ رکو ارے آلوک ہاں بولو کیا بات ہے ارے ایک سیکنڈ تم یہاں پر آ کر کے جلدی سے دیکھو اس کاچ پہ یہ کیا لگا عجیب سا تمہارے میوزک کی ٹکٹ چھپی ہوئی ہے یہاں ارے میرے میوزک کی ٹکٹ یہاں کیا کر رہی ہے بھئی تو ہم کہہ رہے آ کر دیکھو جلدی سے آ کہاں پر ہے دکھاؤ دبا دو بٹن آرن میں ہاں یہ لو ارے ایک سیکنڈ خیر اب تو دہر ہو گئی ہارا لوک تم نے ایسا ہی نہیں کیا شنچان اور میک خیر اب تو تم آ ہی گئے ہو یہاں را لوک اب کیا ہی کر سکتے ہیں خیر گائز یہ کتنی زور سے چلا رہے ہیں اور آپ دیکھیں سکتے ہو ہم سربیا کے اندر آ چکے ہیں ہائی صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کافی سالوں پہلے کے سربیا میں آ چکے ہیں یہاں پر تو کچھ بھی ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رکھی ارے بھائی تو میں بھی سوٹ رہا میکس بھائی یہاں پر تو ایک بلٹنگ تک نہیں ہے اچھی آہ یار شنچان یہاں پر تو کمال پاور پلانٹس لگے ہوئے اور گاہ اس آئل کی میلز لگی ہوئی ہے خیر الوک کا پر ہے یہ رام ہے اور تم نے میرے ساتھ بلکل اچھا نہیں کیا میک ویسی میری اتنی زیادہ پھٹی ہے بھوتوں سے اور تم مجھے یہاں پر لیا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے مجھے دل کی پرابلم ہے ارے تمہیں دل کی پرابلم کب سے ہو گئی پھر تہلوک تم مر جاؤ گی اس پر ہارٹ اٹیک سے ہی تم مجھے اور مر دراؤ میرا دل اگدم دھڑکنا بند کر رہے ارے یار تم لوگ اگدم یار کیسے ہی ڈرامے باز ہو آنی تو خیر ابھی جلدی سے چلتے ہیں یہ سمیت تب کا ہے جب سربیا کے اندر پولیس اور سرکار کی بجائے گینکز کا رات چلتا تھا یہاں پہ ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام تھا ڈائنا ایک سیکنڈ وہ کیا چل رہے وہاں پر ارے کیا ہوا میکس بھائی ارے شنچین چھپ جائیں یہاں پر جلدی سے لگتا ہے کہ وہاں کی سائی کچھ چل رہا ہے ذرا سنتے ہیں کہ آخر چل کیا رہا ہے وہ لگتا ہے کہ کچھ عجیب ہی چل رہا ہے لگتا ہے کہ اس پر تیرے تیل کے کوئے نے کافی پیسے دیا ہے تجھے آہ بوس مجھے بھی یہی لگ رہا ہے ارے سر جتنے پیسے ہیں آپ لے جا سکتے ہو پر اتنے تو چھوڑ دو کم سے کم کہ ہم اپنا پیٹ پال لیں ہمارے ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہے ہم اس کا دیان کیسے رکھیں گے لوگ بچے کر لیتے ہیں فالتو میں اور پال لے کے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس سارے پیسے آپ لے جاؤ گے تو ہوں گے ہی کیا ہمارے پاس کیا بولا تُنے سن بے یہی پر کھڑے کھڑے جندہ جلا دوں گا تجھے تیرے تیل کے کوئے کے ساتھ شانتے سے جتنے پیسے مانگا کروں دے دیا کر ارے بھائی سب گائز یہ تو گنڈے ہیں جھوکی لوگ کے ساتھ برا کر رہے ہیں بہت ہاں گاڑی میں سارے پیسے رکھ لو نکلتے ہیں چلو میں بھی چلتا ہوں پھر لے چلو مجھے اور تم لوگ آ جانا گاڑی میں جلدی سے پیسے رکھ کے جی باس چلو نکلیں کیا لگتا ہے ان کے پاس سے گنڈے چلے گئے اب ہم کیا کریں گے دیانا تھوڑی دیر میں سکول سے آتی ہی ہوگی اسے کیا بولیں گے مجھے پتا ہے کہ اسے فیوریٹ سائیکل چاہیے تھی اپنی پر اب میں کہاں سے دلاؤں گا اسے سائیکل ہمارے پاس تو کھانے کے بھی پیسے نہیں بچے کھر گاہ اس تین گھنٹے بیچ کھر یہاں پر ایک لڑکی آئی آبھی اری دیانا تم آگوی سکول سے بہت اچھا کیا بیٹا ہمیں بہت دور تک پیدل چل کے جانا پڑتا ہے مجھے تمہارے لئے سائیکل لینی ہے پر بیٹا اس بار ہی تھوڑی سی پرابلم ہو گئی ہے تھوڑے پیسے کی کم ہی ہے ہمارے پاس بین ڈانس کی لیڈی بھی نہیں بولتی اوہ آپ سمجھ میں آیا میرے کو یہ بیچاری تو بہت زیادہ لچار ہے بیٹا تم ٹینچن مدلو اگلے ہفتے میں خوب پیسے کمالوں گا اس تیل کے کوئے سے تمہیں تو پتا ہی ہے تیل کے کوئے کے ریٹ بہت جلدی جلدی بڑھتے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے پر یہ لوگ جو یہاں رہتے ہیں وہ ہمیں چینس جینے نہیں دے رہے کیا تم کیا کہہ رہی ہو اچھا تو تم کہنا چاہتی ہو کہ کوئی بات نہیں تم خوش ہو جیسا بھی چل رہے سب تم کتنی پیاری بچی ہو میری میکس بھائی یہ دیکھ کے تو آنکھوں میں آسو ہی آگئے ہاں یار چینچین میرے خود ارے یار میرے خود آنکھوں میں آسو آگئے ابھی اپنے آپ کو ہانی تو کنٹرول میں رکھتے ہو اور آگے کے سین دیکھتے گی کیا ہوتا ہے اور پھر اسی طریقے سے ڈیانا نے اپنے ماں باپ کی بات سنی اور اسے ایک مہینے بعد سائیکل بھی مل گئی ارے ڈیانا بیٹھے دیکھو تمہارے لی کچھ ہے میرے پاس اچھا تو تم پوچھ رہو کی کیا ہے تمہیں پتا چلی جائے گا پیچھے جا کر کے دیکھو اس ٹمپر کے ہم 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 دیوا میں ایکس بھائی دیکھ کر کے لگ رہا ہے اسے سائیکل مل گئی اور وہ بہت زیادہ خوش ہے آپ ہاں یار چینچین گھائیس فینلی اسے سائیکل مل گئی اور ایک مہینے بعد ملی ہے لیکن وہ پھر بھی خوش ہے بہت زیادہ بھاو کتنی زیادہ خوش ہے یہ وہی جو میں کہہ رہی ہوں پر وہ لوگ بھی آتے ہی ہوں گے کیا تم ٹینشن مطلو اس مہینے میں انہیں پیسے دے دوں گا اور پھر ڈیانا اور اس کے ڈیڈ اور اس کی مام تقریباً تین چار سالوں تک ایسے ہی خوشال زندگی دیتے رہے لیکن مصیبتیں تو اب آنی باقی تھی ارے سنو میں ذرا کوئے کو چیک کرنے جا رہا ہوں تم میں ساتھ چلوگی کیا ارے نہیں میں کھانا بنا لیتی ہوں تھوڑی دیر میں ڈیانا بھی آتی ہوگی ہاں ہاں بات تو صحیح ہے تمہاری ڈیانا کے ڈیٹ کو لگ رہا تھا کہ وہ کوئے کو چیک کر کے آرام سے واپس آ جائیں گے پر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی بہت خطرناک حادثہ ہونے والا ہے ان کے ساتھ لگتا ہے کہ تیل تو صحیح نکل رہا ہوگا ان میں ایک باری اوپر چڑھ کے دیکھنا پڑے گا اوہو تو آج پھر سے زیادہ کمائی ہو رہی ہے ارے تم لوگ یہاں پر پھر سے سنو میں تُو نے پھر سے پیسے نہیں بھیجوا ہے اس مہینے ارے سر ایک مہینہ ہی تو مس ہوا ہے بس پچھلے دس سال سے آپ کو دے تو رہا ہوں پیسے ہم کچھ نہیں جانتے مجھے ابھی پیسے چاہیے بس جاؤ نہیں دیتا پیسے کیا کر لوگے تم کیا کر لوگا میں سنو میرے چیلو دکھا دو اسے کی میں کیا کر سکتا ہوں جیسا بولے سر یہ لو یہ بھی لو اور یہ بھی لو اور یہ بھی لو یہ کیا کیا تم نے تیل کے کوئے میں آگ لگا دی اور نہیں تو کیا اور پیسے مت بھیج دو ہمیں ارے اس میں تو آگ لگ گئی ہے بہت خطرنا اب میں کیا کروں مجھے اس آگ کو بجھا نہیں ہوگا چلو تم لوگ چلو میرے ساتھ اس کا تو کام ختم کر دیا آج ہم نے تم نے بہت غلط کیا اب یہ تو جانے تیرا کام جانے میں تو چلا چلو جلدی سے کام تمام کر دیا آج پوری کی پوری زندگی جلا دی اس کی نہیں نہیں میں اسے ایسے جلدی نہیں دے سکتا مجھے کچھ کرنا ہوگا مجھے پانی دانا ہوگا اور اس کو بجھانا ہوگا اس آگ کو ڈیانا کے ڈیڈ اپنا مانزنگ سندولن کھو بیٹھے تھے آخر کسی کے بھی ساتھ ایسا حادثہ ہو تو وہ کھو ہی بیٹھے گا وہ بس آگ بجھانا چاہتے تھے اس کے لئے بھلے ہی وہ مر بھی جائے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ ہی سب سے بڑی گلتی کر دی انہوں نے وہ اس ٹینکر کے اوپر ہی چڑھ گئے اور آگ بجھانے کے لئے وہ جیسے ہی آگے بڑھے ویسے ہی اتنا بڑا دھماکہ سن کے ڈیانا کی موم بھی بھاگی بھاگیا انہوں نے دیکھا کہ پورے کی پورے ٹینکر میں آگ لگی ہوئی ہے اس کی موم بھی آگ میں کود گئی کوئی انہیں پچا لو ارے بھائی صاحب یار شنچان ان کے ساتھ تو بہت برا ہو گیا ارے بھائی تا میکس بھائی اپنی آنا کیا کرے گی تھوڑی ہی دیر میں وہاں ڈیانا پہنچ گئی اس نے دیکھا کہ اس کے موم ڈیڈ دونوں ہی مرے پڑے ہیں وہ انہیں اٹھانے کی کوشش کرتی رہی کافی دیر تک اس کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ آخر کرے کیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ باس کی روڈ پہ جا کر کے مدد مانگی جائے لیکن سب سے بڑی پرابلم تو یہی تھی کہ وہ بول ہی نہیں سکتی تھی تو وہ مدد کیسے مانگے گی آخر تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ گاڑیوں کو ایک رکھوانے کے لیے وہ اشاروں میں بات کرے شاید کوئی اس کے اشارے سمجھ لے اور اس کی مدد کرنے آ جائے وہاں پر کئی گاڑیاں آئی پر کوئی بھی اس کے لیے نہیں رکا کوئی گاڑی اس کے لیے نہیں رک رہی تھی ایک طرف پورا کا پورا ٹینکر جل رہا تھا اور وہیں دوسری طرف کوئی اس پہ دھیان بھی نہیں دے رہا تھا سب بس وہاں سے نکلنا چاہتے تھے دھیانا کافی زیادہ تھک چکی تھی اب اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں بچا تھا اس نے سوچا کہ کیوں نہ روڈ کے بیچ پہ کھڑے ہو کر کے اپنا آئیکونک سربین ڈانس کرے جو اس نے سکول میں سیکھا تھا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ڈانس دیکھ کر کے رک جائے پر یہ کہانی ابھی اور بھی زیادہ دردناک ہونے والی تھی اس نے اپنا ڈانس شروع کر دیا تھا پر تبھی وہاں پر وہی بندہ آ گیا جس نے اس میں آگ لگائی تھی ایک سیکنڈ اب یہ کون ناج رہا بیچ روڈ پہ ہٹو راستہ سے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہٹے گی ارے ارے تو تو اسی کی بیٹی لگ رہی ہے جس کا بھی یہ کوئی جلایا ہے میں نے پر تو یہاں کیا کر رہی ہے لگتا ہے تیرے باپ کی طرح تجھے بھی ٹھیک آنے لگانا پڑے گا یانا نے جیسے یہ بات سنی کہ اسی بندے نے اس کے پاپا کو مارا ہے وہ گسے میں پاگل ہو گئی اور اس نے اسے بہت برے طریقے سے مارا اتنے برے طریقے سے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہوگا کہ اتنے گسے میں وہ آئی ہوگی اور اس نے کسی کی جان ہی لے لی ہو وہ مو سے بھلے کچھ نہیں بول پاری تھی لیکن بینا بولے بھی وہ بہت کچھ کہہ رہی تھی جیسے کی تُو نے ہی میرے ماں بھاپ کو مارا نا یہ لے یہ بھوگا تیری بھی یہی سزایا کہ تجھے موت ملے پر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جسے وہ مار رہی ہے اس کے بھی آدمی ابھی آ ہی رہے ہے اور وہ اسے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے وہ بس اسے پیٹے جا رہی تھی اور تب ہی ان کو مارنا ہی پڑ گیا یہ لڑکی تو ایک دم پاگلی ہو گئی تھی اس نے بوس کو بھی مار دیا اور ہاں اب سے نیا بوس میں ہوں سمجھ گئے ہاں ہاں سمجھ گیا ٹنکی میں آگ لگانے والا بھی میں ہی تھا بوس نے تو بس مجھے بولا تھا دراصل سربین لیڈی بننے سے پہلے اس نے لاسٹ یہی چیز سنی جو اس بندے کی مو سے نکلی کیونکہ ابھی بھی اس میں ہلکی سی جان باقی تھی ارے یہ تو زندہ لگ رہی ہے کھیار اسے ختم ہی کر دیتے ہیں یہ لے ہاں یہ ہوئی نا بات ان لوگوں نے جو کام کیا تھا اس کی سزا اب انہیں مل نہیں والی تھی وہ بس کچھ ہی دیر آگے گئے تھے پر تب ہی ارے ایک سیکنڈ اب یہ کون ناچ رہ گاڑی کیا کہ ارے بوس میں کو کیا بتا آپ ہی بتاؤ ارے یہ کیس کے تو کپڑے بھی چینج ہو گئے ارے بوس مجھے تو گڑبر لگ رہی ہے میں یہ سے نکلنا چاہیے ارے کوئی گڑبر نہیں ہے روک اس کو بتاتا ہوں ابھی اوے سن بے تیرے کو دکھنی رہا ہم یہاں پر کھڑے ہیں ارے بوس میں دو کہہ اس کی ویڈیو بنا لیتا ہوں ہاں تُو ویڈیو بنا لے دیکھ کیسے وڑاتا ہوں ابھی اسے ارے کیا ہوا ناچ نہ روک کیوں دیا ناچتی رہے اچھا لگ رہا تھا کافی تم نے صحیح نہیں کیا کیا بولا تُو نے آخری بات جو سربین ڈانسگ لیڈی کے موہ سے نکلی وہ اس کے مرنے کے بات تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ تم نے صحیح نہیں کیا اور اب جو ہونے والا تھا وہ بہت ہی برا تھا یہ تو مر گئی تھی یہ زندہ کیسے ہو گئی بھاگو اس نے سوچا کہ وہ بھاگ جائے گا اور وہ گاڑی میں بھی بیٹھا پر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے جو پڑا ہے وہ اب اس دنیا کی سب سے خطرناک چڑیل ہے پر اس نے انہیں جانے نہیں دیا اور ان کی گاڑی ہی پھوڑ دی یہاں تک کہ اس میں اتنی جان تھی کہ اس نے ان کی گاڑی کو اٹھایا اور دور پھیک دیا اور اس کے بعد سے وہ ایسے ہی سنسان روڈوں پر بھٹکتی ہے کیول اپنے ماباب کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کوئی بھی اگر اس کی رات میں ویڈیو بناتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ وہی انسان ہے جو ذمہ دار تھا اس کی ماباب کی موت کے لیے اس لیے کبھی بھی آپ کو بھی سربین ڈانسنگ لیڈی دکھے تو وہاں سے اپنی کمر گھومائی اور سیدھے بھاگ جائیے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کر سکتی ہے ارے میکس بھائی تو بہت ہی خطرناک ہو گیا ارے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ہم اتنی دیر سے کھڑے یہاں پر کی برف بھی پڑ گئی اور ہمارے پیر بھی آدھے اندر جم چکے ہیں یہ کیا ہوا ارے ایرن مین ہمیں باہر نکھا لو یار ارے نکالتا ہوں ایک سیکنڈ یہ لو ارے بھائی صاحب ہم آگئی فائنلی واپس اور نہیں تو کیا تمہیں بھلا لیا میں نے ارے بھائی کتنی خطرناک کہانی تھی اس کی اے گائیس سربین ڈانسنگ لیڈی کے بارے میں ہم اس کی کہانی تو پوری جان چکے ہیں اب میں سوچ رہا ہی کیوں نہ ہم اسے ایک باری اپگریڈ بھی کریں ہاں گائیس اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اسے اپگریڈ کریں تو پھر آپ جلدی سے کمنٹ سے بتا دوں ہم اسے جلدی سے اپگریڈ کر دیں گے پھر